حکومت کل میلسی میں خطاب فرمایا ہے عمران خان صاحب نے بڑا سخت خطاب تھا ڈرون گرانے کی بات کی پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ادم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر دیکھیں میں آپ کا کیا کرتا ہوں اچھا پھر انہوں نے یورپی یونین یورپ ان کو للکارا اب عوام ناسے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں خان صاحب کو جو ہے وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی سزا مل رہی ہے اب اس سارے سناریو میں آپ کا کیا تجزیہ تبصرہ ہے کہ یہ کیا ہوا کیا پھر انٹرنیشنل ڈانڈے ہیں مسائل ہیں کیونکہ جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ کے بعد یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے نہیں ایسے نہیں ہے ایبسلوٹلی نوٹ کے بعد یا کچھ اور کہنے کے بعد ایسے سٹیٹ کرافٹ ایسے نہیں ہوتا فہد سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک لیڈر کے کچھ کہنے کے اوپر منحصر نہیں ہوتی ہمارے جو بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے جو تانے بانے ہیں وہ تیہتر چھہتر سال پرانے ہیں وہ ایسے ایک لفظ ادھر پھینک دیا ایک جملہ ادھر کس دیا اس سے وہ نہیں ہلتے ان کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ منطق پر پیسٹ ہوتی ہیں اس ساری چیز میں ایک منطق ہے جو فیلئر ہے نا وہ حکومت کا اپنا ہے جو نا اہلی ہے وہ حکومت کی اپنی ہے جو یہ چل نہیں سکے یہ اپنی نا اہلی کی وجہ سے ہے اور اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے وہ آگے جا کے باتیں آیا ہو جائیں گی لیکن یہاں پر آپ نے کیونکہ یہ مثال دی تو میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ میں نے محترمہ بنظیر بھٹو شہید کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی قریب سے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وزارت عظمہ کو کس طرح انہوں نے سر انجام دیا اس کے فرائض کو میں نے کبھی نہیں کبھی نہیں بی بی شہید کے مو سے کوئی بھی ریاست کو کمپرمائز کرنے والا لفظ نہیں سنا میں نے میاں نواز شریف کے لفظ سے کبھی بھی ریاست کو کمپرمائز کرنے والا کوئی لفظ نہیں سنا ان کو بھی سب چیزوں کی معلومات تھی انہیں بھی ہر سٹیٹ سیکرٹ ان کے بھی فنگر ٹپس پہ تھی ان کو بھی سب کچھ معلوم تھا پبلک نہیں کرتے تھے وہ دو دو تین تین دفعہ وزارت عظمہ پہ بیٹھ کے مسئیبتیں جھل کے ایکزائل برداشت کر کے جیلیں کاٹ کے بی بی نے شہید ہو گئی میاں صاحب نے ہر قسم کی مسئیبت جھلی لیکن ان کے مو سے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ میں فلانے فورن پاور کی بات آج یہاں آیا کرتا ہوں میں یہ بات یہاں کرتی ہوں کبھی ایسے نہیں ہوتا یہ چیزیں آپ کی جو امچورٹی ہے اور جو آپ کی ذہنی آپ میں تو کہوں گی ذہنی خلا ہی ہوتی ہے جو ذہن میں خلا ہے یا ذہن میں جو ایک فطور ہے اس کو آیا کرتی ہیں کہ آپ کتنے امچور ہیں کہ آپ جا کے سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو باتیں ہیں وہ جا کے آپ ایک پوڈیم پہ امام الناس کے جلسے میں کرتے اس کے ساتھ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اداروں کا کوئی بھی تھوڑا سا بھروسہ ان پہ رہ گیا تھا تو وہ آپ اٹھ جانا چاہیے آپ ذاتی حصیت میں ابھی نیکسٹ الیکشن جب بھی آئے کب ویسے الیکشن دیکھ رہی ہیں آپ میں الیکشن ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں دیکھ رہی ہوں جی یہ الیکشن کا سال ہے مجھے تو لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ یہی کہتا ہے تین مہینے تو گزر گئے کب الیکشن کسی بھی لگتا ہے اگر سپٹمبر اکتوبر نومبر کہیں بھی دیکھ سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کی ہم دیکھیں گے آپ ذاتی حصیت میں الیکشن لڑیں گی نیکسٹ کیونکہ جو آپ کی باتوں کا تاثر ملا وہ آپ نواشی صاحب کی اڈمائر بھی ہیں فیکٹس بیس پہ جو آپ کے پاس فیکٹس ہیں آویلیبل فیکٹس جو آپ کے پاس ہیں بی بی صاحبہ کی اڈمائر بھی ہیں آپ ان کے ساتھ آپ نے ٹائم بھی بڑا گزارا اچھا آپ کا بڑا اچھا تعلق تھا ورکنگ رلیشن بھی تھے تو پارٹی کو ہی آپ کمینگ اپ کمینگ الیکشن میں جیسے آپ فرما رہیں گے بائس میں الیکشن ہونے والا ہے یہ سال الیکشن کا ہے تو پارٹی ٹکٹ پہ جائیں گی یا آزاد حصیت میں جائیں گی اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ وطالہ الیکشن لڑیں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پارٹی ٹکٹ پہ ہی لڑیں گے پارٹی ٹکٹ پہ لڑیں گے انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو چکا جی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان جمہوری طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں گی جہاں عوام کی حکمرانی کے لیے ایک مشن سٹیٹمنٹ ہو اور جہاں پر اصل جمہوری عمل کی ایک فالوئنگ ہو اور کیونکہ میری زاری ساری زندگی کی سٹرگل جو رہی ہے اور میرے شوہر نجم سیٹھی کی جو ہم نے مل کے کی ہے پچھلے تیس سال وہ یہی رہی ہے فریڈم آو ایکسپریشن کی لیے جدو جہد رائٹس کے لیے جدو جہد جمہوریت کے لیے جدو جہد مور این مور اوپن سوسائیٹی کے لیے جدو جہد اور ایک پروسپرس یعنی کہ جو معیشت کا پیہ بھی چلتا ہو جہاں پر اور جہاں پر ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ رہے کہ کام کریں ڈیویلپ کریں یہ ساری جدو جہد ہماری اس ڈیموکرائٹک سوسائیٹی کے لیے رہی ہے اور جو پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ آج عوام کی حکمرانی کی پاسداری کر رہی ہے اسی میں کھڑے ہو کے شانہ بشانہ یہ سٹرگل کرنی چاہیے وہ کونسی پارٹی ہے بلاول بڑے پاپلر ہیں آج کل بلکل بلاول بھی پاپلر ہیں میاں نواز شریف سب سے پاپلر ہیں سب سے پاپلر اس کا مطلب آپ نون میں جا رہی ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ جب وقت آئے گا بلکہ میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گی جہاں پر بھی میں جاؤں گی انشاءاللہ میں آپ کو اس وقت مددو کروں گی آپ اپنے کیمرے لے کے آئیے گا ہمارے ساتھ تینکیو سو مچ فہد بہت شکریہ تینکیو سو مچ